بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا ہماری پارلیمنٹ ایک اعلان جنگ کر چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی تشریح بھی کرے اور آئین کو لاغو بھی کرے وہ اپنی ذمہ داری نمہانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ کسی طرح آئین کا تقدس پامال ہونے سے بچائے جا سکے لیکن پارلیمنٹ چونکہ سیاستدان بیٹھے اپنے اپنے مقاصد کے لیے اور ان کی اپنے مقاصد ہمارے ملک کی بقا سے کہیں اہم ہے ان کے لیے اور ان کے مقاصد ہمارے سپریم کورٹ کے تقدس سے کہیں زیادہ اہم ہے ان کے لیے لہٰذا اس خودگرزی کے عالم میں انہوں نے مکمل طور پر اعلان جنگ کیا ہوا ہے اور باوجود اس کے کہ خود آئین کی وائلیشن کرتے ہیں سپریم کورٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جوریسڈکشن سے زیادہ بات کر رہے ہیں آپ آئین کے آئین کو پاہمال کر رہے ہیں یہ وہ غلط نیریٹیو اور وہی قانونی زبان اور ہیرہ پھیری کر کے اس کو الفاظ اوپر نیچے کر کے تو ایک ڈراما رچائے ہوا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نوے دن کے الیکشن نوے دن کے اندر کرانے کا کام حکومت کا تھا اور وہ حکومت یہ کام نہیں کر رہی لیکن وہ دوسروں کو کہہ رہی ہے کہ جتنی آئین کی وائلیشن اور جتنا آئین خراب اور برباد کیا ہے اس پیریٹ میں وہ پہلے نہیں ہوا خود کر کے الزام خدا جانے کس کس پہ لگا رہے ہیں سو آج پارلیمنٹ نے پھر سیشن کیا یہ جا کے اب پارلیمنٹ نے چھبیس تاریخ کو ملنا تھا لیکن سپریم کورڈ نے جو سٹریٹ بینک آف پاکستان کو آرڈر دیا کہ وہ فنز ریلیس کریں اس کی وجہ سے یہ تھر تھرہ اٹھے کام پہ اور پھر اس کے بعد انہوں نے فوری طور پہ ایک ہنگامی اجلاس شام کے وقت پولا لیا پانچ وجہ اسی دن کیس کی چھوٹیاں آگے آ رہی ہیں اس کا انتظار نہیں کیونکہ ان کے لیے اس وقت الیکشن سے بچنا سب سے اہم کام ہے اور اس کے لیے وہ جو کچھ بھی کر گزرنا پڑے وہ کریں گے اس میں سپریم کورڈ کو برباد کر دیا جائے تباہ کر دیا جائے اندر سے تقسیم کر دیا جائے ججوں کو لڑا دیا جائے کچھ بھی کر نہیں ہے الیکشن سے بچنا ہے اور آئین کو پسے پشٹ ڈالنا ہے چنانچہ نیشنل سمبلی میں یہ ریزولیشن پاس ہوئی جس میں کہا گیا کہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اس کا استحقاق ہے کہ وہ قانون بنائے اور قانون پاس کرے اور یہ حق ہم نہ کسی کو چھیننے دیں گے اور نہ ہی اس حق کے اندر کوئی کسی کو دخل اندازی کرنے دیں گے سوچنے کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا حق نہ کچھ چھین رہا ہے نہ ہی کوئی اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں پارلیمنٹ جو کچھ کرنی ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہے اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنا دے کہ ہم پاکستان کے خزانے میں سے تمام لوگ تمام جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں ہر کوئی پاکستان کے خزانے میں سے پچاس پچاس کروڑ روپے لے گا اور تمام پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں ان کو دے دیا جائے یہ قانون بنا دیں تو ان کا استحقاق ہے یہ قانون بنانے کا اور ان کا خیال یہ ہے کہ کسی کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے کیا یہ قانون بنانا اس لیے پارلیمنٹ بنائی گئی ہے آپ نے نیب آرڈنس رمنٹ کیا پاکستان کے عوام اپنا لٹا ہوا پیسہ واپس لینا چاہتے ہیں آپ نے قانون بنا دی یا قانون میں تبدیلی کر دی کہ اگر پچاس کروڑ روپے تک ہم نے کھایا ہمیں سے کسی نے تو وہ تو آپ پوچھ نہیں سکتے اس کا تو بالکل کوئی کیس ہی نہیں ہوگا اور باقی بھی جو اس میں ہم نے کھایا پیا ہے اس کا بھی ثبوت حکومت لے کے آئے اگر نیب لے کے آتا ہے کوئی اس کا ثبوت تو ٹھیک ہے ورنہ ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا یہ بالکل اسی طرح جیسے میں نے مثال دی کہ قومی خزانے سے اگر سب کو قانون بنا دیا جائے کہ سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی سیاستدان نصف کو پچاس کلور روپے ہر کسی کو دیا جائے گا اور وہ لے کے جیب میں ڈال کے کیونکہ وہ کہہ جی ہم نے قانون بنا دی ہے تو کسی نے تو پوچھنا ہے سپریم کورٹ ہے ہی اسی وجہ سے کہ وہ آئین کی روح کی تشریح کرتا ہے اور آئین میں یعنی رہتے ہوئے گر کوئی قانون بنا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ آئین سے متصادم تو نہیں ہے کیا یہ پاکستان کے اپنے جو ہماری روائتیں ہیں یا انسانی حقوق ہیں ان کو تو نہیں پامال کر رہا تو یہاں پہ اس کو دخل اندازی کہا گیا ہے اور کہا کہ ہمارا حق جو ہے وہ شینہ جا رہا ہے ان کو شرم نہیں ہے کہ آپ قوانین بنا کیسے رہے ہیں جس طرح کے قانون آپ پاس کر رہے ہیں اس پہ تو ہر قانون کے اوپر آپ کی پکڑ ہونی شاہیے سو ایک تو انہوں نے یہ کہا اور اس کو پارلیمنٹ نے کہا کہ جی اس کو ریزسٹ کیا جائے گا یہ اس طرح کے آرڈر مانے نہیں جائیں گے اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ کو بتا دیں کہ جو انہوں نے حکم دیا ہے کہ یہ جو 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 ان کی چیپ چیسٹرس کی جو اختیارات کام کرنے کے بارے میں جو بل بنایا گیا ہے اس کو اوپر جو ججمنٹ دی گئی ہے یعنی ججمنٹ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینچ نے یہ کہا کہ ہم اس قانون کو جو آپ بنا رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کرنے تھے جب تک ہم یہ ریویو نہیں کر لیتے کہ یہ آئین کی شکوں میں پورا اترتا ہے یا آئین کی روح سے متسادم نہیں ہے اس وقت تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے یہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ پرمنٹ اس قانون پر عمل نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کل جب وہ ریویو ہو اور اس کے بعد وہ کہیں کہ یہ آئین کے مطابق ہے لہذا یہ قانون بنایا جا سکتا ہے تو پھر کیا کریں گے آپ اس وقت انہوں نے جو روکا ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ بلا وجہ اس میں ایفورٹ نہ ہو پہلے اس کو چیک کر دیا جائے اور یہ بھی غلط ہے کہنا کہ یہ قانون ابھی پوری طرح بنا نہیں تھا کہ ایسے بنایا تو تھا آپ نے یہ تو صدر مملکت نے اس کو واپس بھیجے برنا آپ نے تو اس کو پاس اور اب صدر مملکت کو جس دن بھی آپ بھیجتے ہیں وہ دس دن نہیں کریں گے تو دس دن کے اندر اندر یہ ویسے قانون بن جائے گا تو اس کو روکا نہ جاتا تو پھر کیا کیا جاتا آپ یہ قانون اپنی برزی کا بنا رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے کیونکہ آپ الیکشن نہیں کروانا چاہتے آپ سپریم کورٹ کے ان آرڈرز کو جس کے تحت وہ الیکشن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں اپنی آئینی زبادہ داری پوری نہیں کرنا چاہتا تو دخل اندازی نہیں ہے صرف آپ کو اس خود غرضی سے جو آپ اپنے عوام کے اوپر مسلط کر رہے ہیں اس سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ بل انہوں نے پاس کر دیا ہے اور بل جو ہے یہ سب بھیجیں گے صدر مملکت کو لیکن چونکہ آرڈر آگیا ہے سپریم کورٹ کا تو اس لیے صدر مملکت اس کو روک لیں گے وہ کہیں گے کہ جس پہ دستہ بھی نہیں ہو سکتے یہ جو ریزولیشن میں پاس کی اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہاؤس ہے یہ بڑا سٹرانگلی ریجیکٹ کرتا ہے کہ یہ جو اگریسیو کوشش کی گئی ہے یعنی ایک جارہانہ کوشش کی ہے سپریم کورٹ نے ہم اس کو اور بل کو یا قانون کو ابلگیٹ کرنے کی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کنڈم کرتے ہیں اور اس پہ کوششن ریز کی ہے اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو قانون دو قانون قوالی کی بات ہوئی ایک تو یہ ریزولیشن میں پاس کر دی جس میں کہ سپریم کورٹ کو دمکی دی ریجیکٹ کیا اور کنڈم کیا کہ جناب آپ کا جو آرڈر ہے وہ ہم نہیں مانیں گے دوسری طرف ایک اور جو کرتب انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کے جو جو بھی کبھی کوئی فیصلہ دیا ہوتا ہے اس فیصلے کو ریویو کرنے کا بھی ایک قانون بنایا جائے اور وہ ریویو کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سمجھے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں آکے پیٹیشن دائر کر سکتا ہے کہ جی ریویو کیا جائے فیصلے کو اور وہ فیصلہ ریویو کرنے کے لیے اگر پہلے تین ججز کا بینچ تھا تو آپ اس سے بڑا بینچ بنا کر اس کو ریویو کیا جانا چاہیے اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے میاں صاحب میاں نواز شریف سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت وہ ان کو ڈس کوالیفائی کیا گیا تھا اس کی اب مزید چیزیں بھی سامنے آ گئیں جو باکس نمبر دس جس کا روز کہا جاتا تھا کہ وہ ڈبا بھی کھلنا چاہیے اس کے بارے میں بھی جسٹس اجاز افصل نے بات چیت کی بتایا تو ان کو ڈس کوالیفائی کرنے کے تو جواز بے تہاشا موجود ہیں لیکن چونکہ یہ اپنی مرضی کے ججز سے فیصلہ لیں گے اور اپنے ڈس کوالیفکیشن ختم کرانا چاہیں گے تو انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ جی ریویو کیا جانا چاہیے یا ریویو کی جب بھی ریویو کروانا ہو کہنے کو تو انہوں نے ساٹھ دن کی مدت لگائی ہے کہ ساٹھ دن کے اندر اندر یعنی جو فیصلہ آئے گا اس کا ریویو اگر کسی نے کروانا ہے تو وہ ساٹھ دن کے اندر اندر کروائے گا لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساٹھ دن کو ویورس کا لیں گے اس میں بیماری وغیرہ کی کہانی آئے گی کہ میاں صاحب کے پلیٹرٹ جو ہیں وہ کم ہو گیا تھا اس لیے ان کو مجبوراً باہر جانا پڑا لہذا اب آپ اس کو ختم کریں تو وہ ختم ہو جائے گی سو یہ قانون جتنے بھی اس جگہ بن رہے ہیں وہ آپ کے میرے بھرے فائدے کے لیے یا ملک کے فائدے کے لیے نہیں بنایا جا رہے وہ اپنی نصروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے معاملہ صدارنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور یہی وہ کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے جو کہ پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کی اس پارلیمنٹ کا جو بوجودہ پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ ایک کانفلیکٹ ہے کہ یہ جو جتنے بل پاس کرتے ہیں یہ خودرزی پر مبنی اپنے مفادات کے لیے اور پاکستان کے عوام لازمان اس کی مخارفت کریں گے یہاں پہ ایک اور جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ تو دے دیا اور سٹریٹ بینک اور پاکستان کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر پیسے ریلیس کرے کیسر ارپیان کو ریلیس کرے الیکشن کمیشن کو اور پھر ہمیں آ کے کنفرم کرے لیکن اس میں کمپلیکشنز ہیں جو حکومت بیٹھی اگر اس کو ہٹایا نہ جائے تو یہ الیکشن کرانا نہیں چاہتی اور الیکشن نہ کرانے کے لیے مختلف قسم کے بہانے اور وہ حربیں استعمال کریں گے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر سٹریٹ بینک یہ پیسے نہیں دیتا تو پھر کیا ہوگا ایک تو ہے کہ وہ حکم مانتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں لیکن میرے اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ وہ پیسے نہیں دیں گے اور اس میں کوئی نہ کوئی وہ پھر رکاوٹ آئے گی کہ جی پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا ہوا کہ پیسے نہیں دینے سو پھر کیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت بلکل تیار ہوگے اگر سٹریٹ بینک کے دو تین لوگوں کو کوئی سدا ملتی ہے ان کو عودے سے ناکلی سے اٹھایا جاتا ہے تو بے شاق اٹھا دیں ان کو کہیں اور اکاملیٹ کرنے کے سو یہ دو تین لوگوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے اور الیکشن نہیں کرائیں گے سو یہاں پہ آکے کیونکہ جب حکومت کی نیت اور مرضی نہیں ہے الیکشن کرانے کی تو وہ تم کچھ بھی کر گزریں گے سو سٹریٹ لگتا یوں ہے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ آکے یہاں بھی رکھے گا مسئلہ آئے گا وہ ہو سکتا ہے کہ سٹریٹ بینک کے لوگوں کے خلاف ایکشن ہو جائے لیکن الیکشن نہیں ہوگے کیونکہ پیسہ ریلیز نہیں ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پیسہ ریلیز بھی ہو جائے تو جو ہدایات ہیں الیکشن کمیشن کے لیے جو اس کا الیکشن کمیشن کارڈنس ہے اس کے طے جو اس کے انسٹرکشن زون کے لیے اسے یہ کہ انہوں نے ایک سیف فری اینڈ فیر الیکشن کروانا ہے اور اسی کی آرڈ میں وہ آپ سے مانگیں گے کہ جی ہمیں فوج دیں ہمیں یہ دیں وہ دیں ائر فوس دیں نیوی دیں جو بھی دیں لیکن حکومت وہ نہیں دے گی اس کا بھی کچھ نہیں کیا جا سکے گا وہ یہی کہیں گے کہ جی ہم کیا کریں ٹروپس لگے ہوئے ہیں پہلے ہی انہوں نے وہ ڈراما رچا دیا کہ جی ہم آپریشن لانچ کرنے لگے ہیں جبکہ کوئی آپریشن لانچ نہ ہوا نہ ہوگا جو چل رہا ہے پہلے ہی وارن ٹیرر کسی حد تک جو چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی اس کی روشنی میں حکومت اس چیز کو پھر ایکسپلائٹ کرے گی اور وہ کہیں گے کہ جناب ٹروپس اویلیبل نہیں ہیں تو الیکشن کمیشن کو بھی بہانا چاہیے کیونکہ وہ بھی تعاون کرتا ہے انہی کے ساتھ وہ فوری طور پہ مان جائیں گے اور سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ جی ہمیں ٹروپس نہیں مل رہے لہذا ہمیں الیکشن نہیں کرا سکتے سو باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ اس وقت آئین کو سہارہ دینا چاہتا ہے آئین کو انکلیمنٹ کرنا چاہتا ہے آئین کی روشنی میں یہ الیکشن کروانا چاہتا ہے لیکن ایک چیز واضح ہے کہ چونکہ اس حکومت نے الیکشن نہیں کرانے تو ابھی بھی سپریم کورٹ کی نیک نیتی کے باوجود بہت ساری رکافتیں ایسی ہیں جو کہ کھڑی کی جائیں گی اور الیکشن سے فرار اختیار کیا جائے گا اب تک کے لیے اتنی ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی